میری نہیں اپنی بہنوں کی شادی کے فکر کریں فضالی کا خبریں پھرانے والوں کو قرارہ جواب اپنی شادی سے متعلق جوٹھی خبریں پھرانے والے یوٹیوبرز بلاگرز اور ٹیوی چینلز پر ادھاکرہ فضالی پر ہمیں قیدار کرتے ہوئے انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ ان کی نہیں پڑھ کے اپنی بہنوں کی شادی کے فکر کریں فضالی نے اسٹرگرام پر مختصر ویڈیو شیئر کی جس میں ان نے اپنی شادی سے متعلق پھیلنے والی خبروں ویڈیوز اور تصویر پار پات کی اور کہا کہ آئے دن ان کی شادی سے متعلق غلط خبریں پھلائی جاتی ہیں اگر 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 کہنا تھا کہ وہ کام کے سرسرے میں لندن یارنیو جار جاتی ہیں تو جوٹھیوبرز بلاگرز اور یہاں تک کے بڑے بڑے ٹیوی چینلز بھی ان کی شادی کی خبریں پھلانا شروع کر دیتے ہیں انہیں سوال کیا کہ وہ جہاں اپنے کام کے لیے جاتی ہیں یا گھومنے جاتی ہیں تو وہ جہاں وہاں جا کر صرف شادیاں ہی کرتی ہیں فیدالی کا کنا تھا کہ ان کے شادی سے متعلق ایسی چوٹی اور منکرت خبریں پھلانے والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کا ایسی چوٹیاں فون سے دل دکھتا ہے اور انہیں پریشانی ہوتی ہے انہیں ویڈیو میں کہا کہ واج انتائی احمد سے پر بات کر رہیے اور جو لوگ ان کی شادی کے لیے پریشان ہیں وہ پریشان ہونا بند کریں ان کے فکر نہ کریں انہیں جب شادی کرنی ہوگی تو وہ بتا دیں گی ادھا گھرہ کا کہنا تھا کہ ان کی شادی کے لیے بات لوگ اتنے پریشان ہیں کہ شاید انہوں نے ان کا جہد بھی جمع کر لیا ہوگا ویڈیو نے شادی کی چوٹی خبریں پھلانے والوں کو قرارہ جواب دیا کہ وہ ان کے نہیں بلکہ اپنی بہنوں کی شادی کی فکر کریں وہ جب شادی کریں گی تو سب کو بتا دیں گی انہوں نے سب سے سوار کیا کہ انہیں کیا لگتی ہیں کیا ان سے متعلق خبریں پھلانے والوں کو لگتا ہے کہ انہیں تکلیف نہیں ہوتی ہوگی ادھا گھرہ نے سب سے درخواست کی کہ ان کی شادی سے متعلق خبریں پھلانا بند کر دیں انہیں جب شادی کرنے ہوگی تو وہ سب کو بتا دیں گی